السلام علیکم قائز ویلکم ڈو میرے چینل آسکرٹی آپ کو بہت اچھی ہوں میں بہت اچھی ہوں کرتی ہوں اپنے اس ولوگ میں آج ہماری ہاں جانتی تھنڈی ہے اور اس میں بنانے جا رہے ہیں رساور یہ بہت میٹی ڈیس ہوتی ہے اور بہت اچھی رکھتی ہے تھنڈ کے مصر میں جاتے لوگ اسے بناتے ہیں ہماری ہاں گنے کا رسا ہے تھا تو میری ساسو بنا رہی ہیں رساور اس کے لئے ہم نے رس کو رکھ دیا تھا چولے پہ اور چابلوں کو بھگو دیا تھا ایک گھنٹے کے لئے اس کے بعد جو موفلی آئی تھی موفلی کو ہلکے سے روست کر کے وہ چلاتے چلاتے اچھے سے روست کر لیا تھا پھر اس کے چلکے اتار کے اسے ساف کر کے رکھ لیا تھا یہ اس کے اندر ایڈ ہوتا ہے آپ کچھ بھی ڈائی فوڈ ایڈ کر سکتے ہیں اکورنگ ٹو یو کوئی بھی جو آپ کو پسند ہو سب کچھ اٹ کر سکتے ہیں میں نے اچھے سے اسے گولڈن باؤن کر لیا ہے ایسے کرنا ہے کہ اس کے چلکے نوری ایزیلی نکل جائیں اس کے چلکے دیکھئے یہ اچھے سے بھون چکی ہیں اس کے چلکے نکلنے لگے تھے ہلکے ہلکے تو اسے بند کر دیا گیا اس کے بعد ہم لوگوں نے چکا اور آنا چاہلو کیا ہمارے دیور ایڈوائز دے رہے تھے کہ بھابی بول دی رہی ہے بیچ میں ایک خالی ویڈیو کیوں بنا رہی ہیں تو دیکھیں یہ رس آور ہے اس کا جو اوپر کا جھاگ ہوتا ہے یہ گھنے کا رس ہے اس کا جو اوپر کا جھاگ ہوتا ہے اسے نکال دیا جاتا ہے اسے میرے سسنے بتایا تھا اسے کچھ پتہ ہی کہتے ہیں مجھے نام یاد نہیں ہے اس کو بھی پیا جاتا ہے لوگ پیتے ہیں اسے میں نے اس لئے کہ یہ گرم ہوتی ہے گرام ہوتا ہے تو خاصی ٹھیک ہو جائے گا جو بہت خاصی آ رہی تھی اور ٹھنڈ کے موسم میں یہ ہوتی تو ٹھنڈی ہے لیکن کھانے بہت مزہ آتا ہے گرنے ٹھنڈ کے موسم میں جادہ ملتے ہیں تو ہماریہ بنائی جا رہی ہے وہ پیچولے پر بنائی جا رہی ہے چولے بنائے کی باتیں اور ہوتی ہیں دیسی سٹائل میں دیکھیں اس میں اتنا دعا ہو رہا ہے کہ صحیح سے دکھائی نہیں دیتا جلی سے اوپر جو گنڈی آ رہی ہے اس کی مطلب گنے کا مہر اسے نکالا جا رہا ہے تاکہ جلی کا جلوس ہو وہ اچھے ساف ہو جائے دیکھیں دیردہ کر کے سے نکال رہے ہیں اور مونس اب نکل جلوس گا گنے کر اچھے ساف پر جا رہا ہے جب تک اس میں آپ کل دیکھتا ہے اس پر سے جلی کینی عیس کر کے سے ہم نکال لیں گے تاکہ گنے کر اچھے ساف ہو جائے اس کے انتے چاوڑ ڈالے جائیں گے چاوڑ ڈالنے کے بعد اسے پکایا جائے گا اور اسکنڈر آپ کو جو بھی ڈرائی فوٹ ڈالنے ہیں وہ سب ڈرائی فوٹ ڈالتے ہیں دیکھیں آپ اس کے اندر پاری آئیے چاوڑ ڈالنے کی چاوڑ ڈال کے اسے پکایا جاتا ہے پکتی رہتی ہے کم سے کم ایک دو گھنٹے کرتے ہیں اسے بننے میں پھر آلمرز بن کے تیار ہو جاتی ہے اور لیکن بہت تیسٹی بنتی ہے آپ دہی کے ساتھ دودھ کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی اسے کھا سکتے ہیں اس کے اندر اٹ کریں ہیں موفلی جو امیل چھیل کے رکھی تھی صاف کر کے موفلی اٹ ہو گئی ہے دیکھیں موفلی کھونٹ کے اچھی خاصی ہے اور جتنی آپ ڈرائی فوٹ جیادہ ڈالیں گے اپنی جیادہ ہی ٹیسٹی بن کے تیار ہوتی ہے میں نے ڈرائی فوٹ کی بنا سکتے ہیں لیکن ڈرائی فوٹ ڈال دیں گے تو باتیوں لگ جاتی ہے اور ٹیسٹ اس کا بڑھ جاتا ہے دیکھیں ابھی بہت زیادہ پتلی لگ رہی ہے لیکن یہ پکے گی جب تک پکے گی اگر آپ لوگ کو میرے بلوگ ایکٹرال لگیے تو پلیس لائی سبسکرائیب ایک سیئر کریں اللہ حافظ بائی بائی ملتے ہیں نیکسٹ بلوگ میں آپ کے ساتھ بائی بائی اللہ حافظ جوا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ